افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال امران خان کو دڑا درد سوپر پاورت کی کول پہ کول افغانستان میں فسے فوجی اور سازو سمان کو نکالنے کے لیے امریکہ برطانیہ اور روس جرمنی کی منتیں اور واسطے دنیا بر کے میڈے میں آئی ایس آئی کی کامیاب حکمت عملی کے چرچے سی آئی اے رو اینڈی ایس کی لا علمی اور ناکامی پر دنیا حیران امریکہ بھارت اور روس میں اپنی ایجنسیوں کے سربراہوں کے خلاف انکوائریاں شروع تالبان کے خلاف عالمی پروپیگنڈا وار زوروں پر بھارت امریکہ اسرائیل نے تالبان کے خلاف دس ارب ڈالر کا فنڈ قائم کر دیا افغانستان میں خواتین اور میڈیا انجیوز اور سیول سوسائیٹی کا مستقبل کیا ہوگا اشرف گنی دس ارب ڈالر لے کر باگے افغانستان سینٹرل بینک کا سربراہ باقی خزانہ لے کر باگ گیا خزانہ خالی اور معاشی طور پر تباہ حال افغانستان تالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج معاشی بدحالی ہے امور سلطنت چلانے اور تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں یہ سوال اہم ہے کہ کیا تالبان کی سعودی عرب قطر پاکستان امریکہ چین یا پھر روس مدد کرے گا یہ عالمی سازش ہے کہ ایک تباہ حال افغانستان تالبان کے سپرد کر دیا جائے تالبان کے لیے اس معاملے پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ برطانیہ اور بھارت گزشتہ بیس سالوں میں اپنے ساتھ کام کرنے والے بیس ہزار افغانیوں کو ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں اور ان افراد کو واپس کب افغانستان بھیجا جائے گا ان اہم ترین سوالوں کا جواب جانے کے لیے اور ہاتلائن ٹی وی کی معلوماتی ویڈیوز اور بریکنگ نیوز سے آگا رہنے کے لیے اوٹلائن ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں افغانستان پر تالبان کے مکمل کنٹرول کے بعد وہاں کی صورتحال پر پوری دنیا کی نظریں جمع ہوئی ہیں اور دنیا اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اب کیا کرنے والا ہے اسی صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم امران خان کو امریکہ برطانیہ جرمنی روس سعودی عرب ترکی سے دڑا دڑ فون کال نے آنا شروع ہو چکی ہیں عالمی رہنما پاکستان کو افغانستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک طرح سے منتے کر رہے ہیں ناظرین امریکہ برطانیہ بھارت اور روس کی بوکھلاہر ثابت کر رہی ہے کہ افغان حکومت کے اچانک سرنڈر سے ان کی منصوبہ بندی ناکامی میں بدل گئی اور پاکستان کی حکمت عملی کامیاب رہی اس طرح بھارت کی 326 ارب ڈالر کی افغانستان میں انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی ہے اسی طرح برطانیہ امریکہ اور نیٹر ممالک کے 2000 ارب ڈالر ضائع ہوئے کابل ائرپورٹ پر گزشتہ دنوں اندوہناک واقعات رونما ہوئے جن کو دیکھ کر انسان کی روح تک کام جاتی ہے کابل ائرپورٹ پر پہنچنے والے کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ ہے جو امریکیوں کے ساتھ گزشتہ 20 سال تک مل کر تالبان کے خلاف کام کرتے رہے اب وہ افغانستان سے ہر صورت میں جلد جلد نکل جانا چاہتے ہیں امریکی اپنے کتوں کو تو ساتھ لے گئے مگر ان افغانیوں کو بے یارو مددگار چھوڑ گئے جو ان کی 20 سالوں میں مختلف طرح سے خدمات کرتے رہے وزیراعظم امران خان کو اپنے برطانوی ہم منصب بورس جانسن اور جرمن چانسلر انجیلا مرکل کی ٹیلی فون کالز محصول ہوئیں جس میں انہوں نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم امران خان نے پاکستان اور کھتے کے لیے پر امن اور مستحکم افغانستان کی قلیدی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام افغانوں کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ حقوق کا تحفظ بھی انتہائی ضروری ہے وزیراعظم نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ایک جامعہ مستقل سیاسی حل نکال لیں اور افغانستان میں مستقل بنیادوں پر پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا خدا کی قدرت دیکھیں کہ بھارت پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا چاہتا تھا مگر پوری دنیا کو پاکستان کی ایک بار پھر ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ امریکہ برطانیہ جرمنی اور چین سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اگر امن قائم نہ ہوا تو یہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا لہٰذا ماضی کی طرح آج بھی افغانستان میں امن کی کنجی پاکستان کے ہاتھ میں ہی ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہوتلائن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو فیس بک اور ویٹس ایپ پر بھی شیئر کر دیں موسیقی